ہیلو گائز آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو گراف ایڈیٹر پور اینیمیشن تو چلیے شروع کرتے ہیں ہیلو گائز آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ان کنٹی نیویشن آف اینیمیشن ویڈیو ٹیوٹوریلز جن میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو اینیمیشن کو دیکھا اس کے بعد ہم نے اس کا دوسرا ٹیوٹوریل دیکھا وہ ہم نے مجک ایڈیٹن ٹائم لائن دیکھا اور آج میں آپ کو انٹروڈیوز کروانا چاہ رہا ہوں گراف ایڈیٹر سے اس کی افاقیت اس کی امپورٹنس میں سمجھتا ہوں انہیں سیکوینس اسی وقت ہونی چاہیے تاکہ آپ نے جو اس سے پہلے والے ٹیوٹوریل میں ٹائم لائن کے کنٹرولز کے ساتھ اینیمیشن کو ہینڈل کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ گراف ایڈیٹر کو بھی لے لیں اور یہ دونوں یوٹیلٹیز ایک ساتھ کام کریں آپ کی ایڈیمیشن کو مزید کنٹرول میں لانے کے لیے اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اس کو منیج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے گراف ایڈیٹر کا انٹروڈکشن کیونکہ آگے کی جتنی بھی کامپلیکیٹڈ ایکسرسائزز ہیں وہ سب کی سب آپ ان یوٹیلٹیز کے اوپر ڈپینڈ کریں گی گراف ایڈیٹر ایک ایسی یوٹیلٹی ہے جو کہ ہر 3D موڈلنگ اینیمیشن سوفیئر کا اہم ترین حصہ ہوتی ہے ایس فار ایس اینیمیشن اس کنسرنڈ اور اینیمیشن کو کنٹرول بیسیکلی پرائیمرلی گراف ایڈیٹر سے کیا جاتا ہے لیکن ٹائم لائن کے ساتھ اس کی ٹائمنگ این سپیسنگ کو سیٹل کیا جاتا ہے اور گراف ایڈیٹر یہ دونوں کام یعنی کہ جو ٹائم لائن میں ایڈیٹ ہو رہا ہے اس کو اور اس کے علاوہ آپ کی اینیمیشن کی سپیڈ اس کے بیہیوئر کو اور اس کے مینیریزم کو گراف ایڈیٹر ہینڈل کرتا ہے اور بہت کامیابی سے کرتا ہے کوئی سوفیئر ایسا نہیں ہے 3D اینیمیشن کا جس کے اندر گراف ایڈیٹر موجود نہ ہو پور ایکزیمپل اگر میں یہ اس وقت بلینڈر میں چلا جاؤں تو گراف ایڈیٹر یہ موجود ہے جب آپ بلینڈر کھولتے ہوں گے تو یہ اس پوم میں یہاں پر موجود ہوتا ہے یہاں پر آپ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو گراف ایڈیٹر لکھا وہ نظر آئے گا اور یہ اس وقت گراف ایڈیٹر کھولا ہوا ہے بلینڈر میں اور اگر آپ مایہ میں ہیں تو آپ کو گراف ایڈیٹر اس طرح سے انٹرفیس میں نظر نہیں آئے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنے انٹرفیس کو ایسا بنا سکتے ہیں اور ایوریتنگ اس کسٹمائز لیکن بلینڈر لیکن ریٹی سٹوڈیو میچ مایہ میں بھی عموماً یوزیلی ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں بٹ ایف یو گو انٹو ونڈوز تو یہاں پر آپ کو یہ ایڈیٹرز ملیں گے اور لائن سے یہ سارے ایڈیٹرز ہیں ان ایڈیٹرز میں اینیمیشن ایڈیٹر بھی موجود ہے اور اس اینیمیشن ایڈیٹرز کی سیکونس کے اندر سٹیک میں آپ کو گراف ایڈیٹر سب سے اوپر نظر آئے گا پھر اس کے بعد ٹائم ایڈیٹر ہے ٹریکس ایڈیٹر ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے گراف ایڈیٹر آپ کو یہاں پر نظر آئے گا اور اگر میں اس کو کلک کر دوں تو گراف ایڈیٹر کھل جائے گا اس سے پہلے میں اسی طرح سے بائی کیپنگ ایٹ ویری سیمپل فور یو گائز ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ کمپریہنسیولی پلیس کر دوں گا پیچھے اور اس کے بعد میں موڈیفائی میں آکے فریز ٹرانسفورمیشن کر دوں گا تاکہ ویلیو اس ساری کی ساری زیرو ہو جائے نیچے رینج بار میں دیکھئے گا کہ یہاں پر ویلیو میں نے انیچل فریم کی زیرو کی ہوئی ہے جب آپ مایا لانچ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ون سے ہیں لیکن آپ پریفرینسز میں جا کر اس کو ہمیشہ کے لیے زیرو کر سکتے ہیں اچھا اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس کی ایک انیمیشن کریئٹ کریں گے بلکل سیمپل انیمیشن ایٹ فریم زیرو میں یہ انیمیشن کریئٹ کروں گا اور میں کیا کروں گا کہ میں شفٹ ڈبلیو پریس کروں گا تو آپ دیکھیں میرے پاس ٹرانسلیٹ ایکس ٹرانسلیٹ وائی اور ٹرانسلیٹ زیٹ کے اوپر کی سیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں اسی پروسس کو فالو کرتے ہوئے ٹائم چینج کروں گا فریم نمبر ففٹی تک فور اگزیمپل میں جاتا ہوں اور جب ٹائم چینج ہو گیا اس کے بعد میں کیوب کو ڈسپلیس کر کے اس کی لوکیشن چینج کر دوں گا اور اس کے بعد میں شفٹ ڈبلیو دوبارہ پریس کر دوں گا تو ہوا یہ کہ یہ ایک انیمیشن ہمارے پاس کریئٹ ہو گئی میں پلے کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ پلے ہو رہی ہے ٹائم لائن میں یہ انیمیشن آپ کی موجود ہے اب میں آپ کو گراف ایڈیٹر پہ جانے سے پہلے ایک اور چیز بھی بتاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ جب ہم شفٹ ڈبلیو پریس کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹ ایکس اور وائی اور زیڈ کی ویلیوز جب ہم شفٹ ای پریس کرتے ہیں تو روٹیٹ ایکس روٹیٹ وائی اور روٹیٹ زیڈ اٹریبیوٹز اور جب شفٹ آر پریس کرتے ہیں تو اسکیل ایکس اسکیل وائی اور اسکیل زیڈ کے ایٹریبیوٹز کے اوپر کیز لگ جاتی ہیں لیکن اگر ہم ایس پریس کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی ایٹریبیوٹز اس پر چینل کنٹرول میں موجود ہیں ان کے اوپر کی اپلائی ہو جاتی ہے اور یہ اینیمیٹڈ ایٹریبیوٹز بن جاتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے اگر میں انڈو کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت انیمیشن میں نے انڈو کر دی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر میں صرف اور صرف ٹرانسلیٹ ایکس کے اوپر کی دینا چاہوں ایون ان ٹرانسلیٹ اور روٹیٹز اور اسکیلز میں بھی میں ان کے سپیسیفک ایک ایٹریبیوٹ کے اوپر کی دینا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں اور وہ ایسے ہوتی ہے کہ میں صرف آئی لائٹ کروں گا چینل باکس میں رائٹ کلک کروں گا اور کہوں گا کی سیلیکٹ اس طرح سے آپ مائی ایب میں کسی بھی ایک انڈویجل فیلڈ کے اوپر بھی انیمیشن کی اپلائی کر سکتے ہیں میں کی سیلیکٹ کروں گا تو صرف دیکھیں گا کہ ایون ان ٹرانسلیٹ صرف ٹرانسلیٹ ایکس کے اوپر کی اپلائی ہو گئی اور اس فوق ٹرانسلیٹ وائی اور زیٹ وہی پروسس فالو کرتا ہوں اور یہاں پر آ کر یہ ہائی لائٹ ہے ہی ویسے اور میں رائٹ کلک کروں گا اور کہوں گا اس سے کی سیلیکٹ تو دیکھئے صرف وصرف ٹرانسلیٹ جو کہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا اگر میں نے ٹرانسلیٹ وائی کیا ہوا ہوتا ہے یا ٹرانسلیٹ زیٹ کیا ہوا ہوتا تو اس کے اوپر بھی کی اپلائی ہو جاتی ایون اگر میں ٹرانسلیٹ ایکس پریس کر کے سیلیکٹ کیا ہے انہا کلیکشن اور اس کے بعد میں اب یہاں رائٹ کلک کروں اور کی سیلیکٹ اٹ کر دوں تو اس وقت کیا ہوگا کہ ٹرانسلیٹ ایکس روٹیٹ ایکس اور اسکیل ایکس کے اوپر بھی کی اپلائی ہو جائے گی تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں بٹ ان دس کیس ٹرانسلیٹ ایکس کے اوپر میں نے کی اپلائی کی سیر پر سے یہ میں نے اس کو بہت زیادہ سمپل رکھنے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو گراف ایڈیٹر سے انٹریڈیوز کراؤں گا بلکل انٹروڈکشن ہوگا اس ٹیوٹوریل میں تاکہ آپ ٹائم لائن کے اوپر زیادہ کام کریں اور گراف ایڈیٹر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ہم گراف ایڈیٹر کے اوپر آگے جائیں گے یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے گراف ایڈیٹر کا جو کہ کسی ایک ٹیوٹوریل میں ختم ہو جائے گا گراف ایڈیٹر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے انٹریڈیٹر میں میں جاتا ہوں گراف ایڈیٹر میں جاتا ہوں تو دیکھئے میرے پاس یہ ایک ڈائلاؤگ باکس کھلا ہے اس ڈائلاؤگ باکس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں جو چیدہ چیدہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یعنی سیلیکٹیٹ ابھی ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ٹو ڈی گراف ہے یہ ٹری ڈی گراف نہیں ہے یہاں پر یہ آپ سمجھ لیجے کہ ایکس ایکسز ہے اور اس ایکسز کو آپ سمجھ لیجے کہ یہ وائی ایکسز ہے جو ہوریزونٹل ایکسز ہے جس کو کہ میں ایکس ایکسز کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھی گا یہ نمبر آف فریمز ہوتے ہیں نمبر آف فریمز یعنی کہ یہاں پر ٹائم لائن پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں زیرو ون ٹو ٹری پور پھائی 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 ٹین ٹین ٹو 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 یہی گراف ایڈیٹر میں اگر آپ دیکھیں تو اس لائن سے اگر آپ اوپر جائیں تو یہ زیرو پھائی ٹین ٹو 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 آپ کو یہ نمبر آف فریمز نظر آ رہے ہیں جو کہ ہوریزونٹل ڈیریکشن ہے یعنی کہ میں اس کو ایکس ایکسز کہہ رہا ہوں یعنی کہ یہ اس ایکسز میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ یلو لائن نظر آ رہی ہے جو کہ بیسیکلی وہ کرسر ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے دیکھئے اس کرسر کے اوپر ویلیو ففٹی ہے اور یہاں پر آپ گراف ایڈیٹر میں دیکھیں تو یہ بھی ویلیو ففٹی ہے جس طرح سے میں ٹائم لائن میں کرسر کو پیچھے آگے کر سکتا ہوں موف کر سکتا ہوں اسی طرح سے میں گراف ایڈیٹر میں بھی اس کرسر کو سیلیکٹ کروں گا اور موف کروں گا تو دیکھئے ٹائم لائن میں اور گراف ایڈیٹر میں سیملٹینسلی exactly in the same fashion وہ move ہو رہا ہے یعنی کہ میں اب time line کو graph editor سے control کر رہا ہوں یا اگر میں یہاں پر آ کر cursor کو time line پر move کرتا ہوں تو میں time line سے graph editor کو control کر رہا ہوں in the concept of moving the cursor یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل match کریں گے اور ان کو کرنا بھی چاہیے یہی logic بھی ہے اس کے علاوہ یعنی کہ یہاں پر یہ جو آپ کو yellow cursor نظر آ رہا ہے یہ basically آپ کو frame numbers بتا رہا ہے آپ اگر 40 اور 45 کے بیچ میں ہیں تو یہ 43 ہے اور 42 41 اور 40 تو یہ اس طرح سے یہ proceed کر رہا ہے یہاں پر zoom in کرنے کا طریقہ گوئی ہے جو کہ maya میں ہے window کو zoom کرنے کا اور all left mouse button middle mouse button and move in and out exactly اسی طرح سے جیسے کہ آپ window کے اندر zoom in and out کرتے ہیں اسی طرح سے آپ graph editor میں بھی zoom in and out کر سکتے ہیں اگر آپ a press کر دیں گے تو یہ zoom all یعنی کہ آپ کو پوری کی پوری animation دکھائے گا جو کے بیچ میں آپ کو red curve کی صورت میں نظر آ رہی ہے if you remember اگر آپ گزموں کو دیکھیں تو وہ red ہے اور یہاں پر یہ curve بھی red ہے جیسے ہی میں translate y کو animate کروں گا تو یہاں پر ایک اور curve بھی آ جائے گا اور اس کا color green ہوگا جیسے کہ آپ کو گزموں میں نظر آ رہا ہے اور جیسے ہی میں translate z کو animate کروں گا تو یہاں پر ایک اور curve ہوگا اور اس کا color blue ہو جائے گا جیسے کہ آپ کو یہاں پر گزموں میں world coordinate system کی axis کے اندر نظر آ رہا ہے دوسری بات mouse کی جو navigation ہے وہ exactly وہی ہے جو کہ screen window screen کی navigation ہے maya میں تو اس میں کوئی complication نہیں ہے ایک جو چیز اس کے اندر بہت زیادہ important ہے وہ یہ کہ یہ تو horizontal axis ہے جو کہ represent کر رہا ہے number of frames کو اب یہ vertical axis کیا ہے یہ vertical axis attribute کی values ہیں for example آپ کے پاس اس وقت frame number 0 کے اوپر translate x کی value کیا تھی 0 تھی آپ نے animate کیا میں اس کو minimize کر رہا ہوں آپ نے اس کو animate کیا اور animate کر کے آپ 58 frame تک لے کر آئے تو دیکھیں یہاں پر value ہو گئی 28.344 اور اگر آپ کہیں بیش میں چلے آتے ہیں frame number 25 میں تو یہ ان کی mid value ہو گئی right in the middle جو کہ 14.172 ہے آئیے اب graph editor کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں میں frame 0 کے اوپر جاتا ہوں تو آپ دیکھئے یہ vertical جو آپ کو numbers لکھے میں نظر آ رہے ہیں یہ ہیں وہ یہ values تو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کوئی بھی attribute ہو attribute کیا مطلب translate x translate y translate z rotate x rotate y rotate z scale x scale y scale z visibility اور anything even in shaders in textures in visual effects anything کوئی بھی attribute کسی بھی element کا ہو اس کی values جو ہیں وہ vertical axis which is this تو یہ frame number 0 ہے آپ دیکھئے اس کی value یہ یہاں پر اس وقت 0 پر لیے اور یہاں پر دیکھئے یہ 0 پر اب میں frame number 50 کے اوپر چلا جاتا ہوں دیکھئے یہ frame number 50 آیا اس کے اوپر آپ value دیکھئے یہ رہا وہ point یہ ہے وہ key frame جو کہ آپ کو yellow diamond کے اندر نظر آ رہا ہے وہ یہ key frame جو کہ red stripe آپ کو red mark نظر آتا ہے time line کے اندر تو یہاں پر دیکھئے اس کی value کیا تھی ہم channel box میں دیکھتے ہیں 28.344 تو اس کو اب اگر میں match کرتا ہوں horizontally یہاں پر جا کر تو دیکھئے this is between 25 and 30 اور یہ 28.344 ہی ہے یعنی کہ یہ graphically represent کر رہا ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کی value کو ویسے بھی اسی طرح سے دیکھ سکتا ہوں graph editor میں بھی اور وہ یہ کہ میں صرف اس پر آ کر click کر دوں یا میں cross window سے اس کو select کر دوں جیسے ہی میں اس key frame کو select کروں دیکھئے یہ وہ دو key frames ہیں یہ جو آپ کو yellow diamond نظر آ رہے ہیں یہ exactly zero کے اوپر red mark timeline میں اور 50 کے اوپر red mark timeline میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی دونوں key frames ہیں اب یہ ان کو اس نے graphically represent کیا ہے بیچ میں یہ جو curve آپ کو نظر آ رہا ہے یہ basically ان کی bridging ہے ان کی continuation ہے جو کہ آپ کے intermediate frames ہیں جو کہ software نے خود بنائے اس لیے graph editor آپ کو key frames as if دکھاتا ہے diamond shape میں اور جو intermediate frame maya software بنائے گا وہ curve کی صورت میں بنائے گا اگر میں نے اس key frame کو select کیا میں اس کو click سے بھی select کر سکتا ہوں left click سے اور میں اس cross window سے بھی select کر سکتا ہوں تو یہاں پر آ جائیے یہاں number of frames اور یہ دوسری field ہے جو کہ کیا ہے attribute کی value یعنی کہ پہلی field جو ہے وہ آپ کو number of frames دکھا رہی ہے کس پہ x axis پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ number of frames ہیں میں نے کس کو click کیا ہوا ہے key frame کو اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ 50th frame ہے number of frame کون سا ہے اس کا یہ key frame کس کے اوپر ہے 50th frame اور اس کی value کیا ہے ورٹیکل وہ calculate کرے گا اور آپ کو بتائے گا وہ ہے 28.344 دیکھ لیجئے یہی value 58th frame کے اوپر 28.344 تھی وہ ہی آپ کو بتا رہا ہے اب اگر ہم timeline پر دوبارہ آتے ہیں اور اب آپ ابھی graph editor کو نہیں دیکھئے گا آپ صرف timeline کو دیکھیں اور channel box کو دیکھیں اور میں zero key frame کے اوپر چلا جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے at zero frame translate x کی value کیا تھی object کی zero اب آجائیے graph editor میں اور اب میں اس key frame کو select کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہ میں نے آپ بتایا تھا یہ field کس کے لیے x axis کے لیے which is what number of frames تو کون سا number of frame ہے zero exactly یہ zero ہے یہ دیکھیں یہ یہ دائمن shape کی frame نظر آرہا اور یہ frame کون سا zero اس یہاں پر آپ status میں بتا رہا ہے y axis پر جو value ہے اس attribute کی zero ہے exactly وہ channel box میں یہ value zero ہے تو یہ تین اس وقت آپ کو utilities جو ہیں وہ آپ کو object کی orientation اور اس animation کی change کے بارے میں بتا رہی ہیں ایک timeline دوسرا channel box اور تیسرا graph editor اب آپ اور سے دیکھئے گا کہ یہ curve بنا ہوا ہے بیچ میں یہ کون سے frames ہیں intermediate frames ہیں اب آپ note کیجئے کہ یہ curve ایسے شروع ہوا ہے اور یوں continue ہو کے ایسے جا کر اس key frame سے جا کر مل گیا ایسا کیوں ہوا ہوا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے preferences میں کیا set کیا ہے اگر ہم preferences میں دوبارہ چلے جائیں اور animation میں آئیں تو دیکھئے کہ میں default in tangent and default out tangent flat flat set کیا ہوا ہے یہ basically اس کے tangents ہیں جو کہ اس پر flat ہوئے میں یہ جو آپ دیکھئے میں نے key frame کو select کیا آپ کو یہ دو imaginary lines نظر آ رہی بلکہ imaginary cross اور intercept basically intercept with a curve at one point only صرف ایک point کے اوپر تو اب یہ mathematician کے بات تو سمجھ میں آ جائے کہ یہ curve ہے اور اس curve کا صرف ایک point کے اوپر یہ line جو ہے وہ اس کو intercept کر رہی ہے اور اس کو ہم tangent کہتے میں اس کو بھی individually select کر سبتا ہوں یہ دیکھئے میں اس کو select کیا یا میں اس کو یہاں سے select کر سکتا ہوں اسی طرح سے اگر میں key frame پر left click کروں تو میں اس tangent کو یہاں select کر سکتا ہوں یا میں اس کو یہاں سے بھی یہ handles ہیں یہ basically tangent کے handles ہیں تو for example میں اس key frame کو select کیا اور select کرنے کے بعد میں نے اس tangent کو کہیں سے بھی اس handle سے میں اس کو select کر لیا اور اب میں نے اس کو move کیا left click سے میں اس کو move کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھیں curve کا behavior میں change کر رہا ہوں اچھا اس کو change کرنے سے پہلے ایک بار animation ضرور دیکھ لیجیں یہ دیکھیں یہ slow start ہوا ہے کیونکہ یہاں پر curve کی value تیزی سے change نہیں ہو رہی اس کے بعد اس نے constant velocity کو gain کرنا شروع کیا یہاں پر بلکل constant ہو گئی اور maximum ہو گئی slow stop کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اب یہاں پر vertical values ہیں وہ ان کے اندر جو change ہے وہ بہت slow ہو رہا اس لیے یہ slow stop ہو رہا ہے یہاں پر slow start بھی اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ values جو vertical values جو attribute کی values تھی ان کے اندر جو change آرہا تھا وہ slowly آرہا تھا لیکن اگر میں اس key frame کو لیتا ہوں اور اس کے tangent کو flat یہ flat tangent اس لیے اس لیے وہ وہاں پر preferences میں flat ہوا ہے یعنی کہ یہ بالکل straight curve کے ساتھ اس کو intercept کرتے ہیں اگر میں اس handle کو select کر middle mouse button یاد رکھیں گا graph editor میں اگر آپ نے کی frame کو یا آپ نے curve کو یا tangent کے handle کو move کرنا ہے then you have to press middle mouse button nothing else middle mouse button سے میں نے اس کو اوپر کیا اور اب آپ دیکھئے میں نے اس curve کو بالکل سیدھا کر دیا اور یہاں پر لاکر میں نے اس کو چھوڑ دیا اب اگر آپ اس end کے اوپر دیکھیں جو frame 0 تھا timeline میں آپ کو نظر آرہ ہے یہ frame 0 ہے اس value بھی 0 ہے یہاں پر میں نے کوئی change نہیں کیا تو اس کا کیا مطلب ہوا slow start تو ہوگا کیونکہ value کے اندر بہت slow change آرہی ہے پھر بات میں جا کر اس نے constant velocity یہاں تقریبا آپ سمجھ لیں اس کے بعد یہ تقریبا straight line ہو گئی ہے اور پھر وہ constant velocity کے ساتھ چل change نہیں کیا اس کے بعد یہ اپنی velocity کو maintain کرے گا پھر یہ constant velocity کے ساتھ چلتا جائے گا اور اب یہ slow stop نہیں ہوگا بلکہ یہ abrupt stop ہوگا کیونکہ اس کے بعد value ایک دم سے ختم ہوگئی ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں slow start and abrupt stop یعنی sudden stop abrupt بھی نہیں بلکہ sudden stop یہ دیکھ یعنی کہ یہ جھٹکے سے جا کر رکھا ہے اب اگر میں اسی graph editor میں اس key frame کو select کروں اور اس کے handle کو بھی select کر کے middle mouse button اور اس کو میں move کر دوں almost اس کو میں سیدھا کر دوں تو دیکھیں ہلکا سا curve بھی موجود straight line بن رہی ہے diagonal لیکن اب اس کے اندر curve موجود نہیں ہے اب کیا ہوگا اگر کاش آپ لوگ میرے سامنے ہوتے یہ جواب میں آپ ہی لوگ سے کہہ لواتا sudden start ہوگا sudden stop گراپ کے behavior کو سمجھ نہیں کوشش کریں let's see ایسا ہی ہے کہ نہیں sudden start ہوا sudden stop repeat sudden start sudden stop اور اب اگر میں اس graph editor کو select کرتا ہوں اور اس کے اس tangent کو select کرتا ہوں اور اس کو میں move کر کے اور زیادہ اس کو نیچے لے آتا ہوں یہ دیکھئے میں اس کو یہاں تک لے آیا اور اس کے بعد میں نے اس key frame کو select کیا اس کے handle کو select کیا یہ ہینڈل کو select کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے آپ key frame کو select کریں گے پھر آپ جا کر handle کو یا تو click کر دیں لیکن اگر آپ cross window بھی کر دیں گے تو اس کو select کر لے گا middle mouse button سے میں اس کو یہ لے کر آیا پھر میں اس کو state کر دیا پھر 15 to 16 frame تک یہ object رکا ہی رہے گا کیونکہ کوئی change نہیں آرہا attribute کے اندر کوئی change نہیں آرہا اور اس کے بعد یہ slowly چلنا شروع ہوگا اور پھر بہت speed سے آگے جائے گا اس کو جانا پڑے گا کیونکہ اس نے وہی value جو ہے وہ achieve کرنی ہے کتنے time میں 50th time کے اندر یہ دیکھیں رکا رہا اور اب چلا یہ جو تھوڑی سی movement اس کے اندر ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو manually set کی ہمیں اس کو مزید تھوڑا سا اور اس کو اوپر اٹھانا ہوگا اور اب ہم دیکھیں گے تو یہ دیکھیں بہت دیر تک رکا رہا اور اس کے بعد گیا اور sudden stop ہوا یہ دیکھیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ animation جو ہے وہ میں بہت simple کی تھی لیکن اب میں graph editor کے اندر changes کر کے animation کے behavior ہی کو change کر رہا ہوں یعنی کہ اگر میں اس وقت یہ والی جو animation کی تھی ہم نے بلکل straight line جو اس کو کر دیا تھا یہ تو میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی tutorials میں بتایا تھا کی frames کے tutorials میں کہ یہ acceptable نہیں ہے but in some cases it is acceptable اگر sudden impact ہو جائے otherwise اس کو مانا نہیں جائے گا کیونکہ یہ physically behavior ہوتا نہیں ہے real world میں real world میں جو behavior ہوتا ہے وہ exactly یہ ہوتا ہے یعنی کہ slow out ہوتا ہے اور slow in ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے ابھی تو اس کی کہانی چلے گی لمبی اب اگر آپ دیکھیں میں اس کو select کرتا ہوں tangent کو اور tangent کو select کرنے کے بعد میں اس کو یہاں لاکر نیچے رکھ دیتا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ frame zero کے اوپر value zero تھی جو کہ ہے آپ کو time line edit کے اوپر بھی zero پر موجود ہے لیکن اگر میں اس کو آگے لے کر جاتا ہوں تو کیا ہو رہا ہے دیکھیں میں پیچھے نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو graph editor میں بس اس کو conceive کرنی کوئش کریں میں نے چھپایا ہوا ہے object اس وقت کہا جائے گا یہ دیکھئے alt middle mouse button سے میں اس کو پہن کر رہا ہوں alt middle mouse button اور left mouse button سے میں zoom in and out کر رہا ہوں تو اب آپ دیکھئے اب object کہا جائے گا دیکھئے اس کے بعد جو interpolation ہوئی ہے جو کہ آپ نے maya سے زبردستی کروا لی ہے وہ یہ کروا یہ کہ value attribute کی zero سے positive کی طرف جارہی تھی آپ کہاں جارہی ہے zero سے negative میں جارہی ہے vertical value attribute کی value تو دیکھئے یہاں چینل box میں negative ہو گیا ہے اسی لئے negative ہو گیا اور میں اگر آگے چلتا چلا جاؤ تو ابھی بھی negative ہے کیونکہ دیکھئے datum line جو کہ zero line تھی وہ ابھی تک meet نہیں کی ہے یہاں پر بھی میں جب تک آیا ہوں ابھی بھی negative ہے جیسی میں frame 24 کے اوپر آتا ہوں یہاں پر یہ point جو meet کر رہا ہے وہ positive ہو گیا اس لئے وہ پر point seven five six value ہو گئی تو scene میں کیا ہوا ہوگا scene میں یہ ہوا ہوگا میں بغیر دیکھے آپ کو بتا رہا ہوں کہ object بجائے آگے جانے کے پہلے پیچھے گیا ہوگا پیچھے یہاں تک گیا ہوگا اور وہاں سے یہ آگے آیا ہوگا بہت speed کے ساتھ اوپر آیا ہوگا اور slow stop ہوا ہوگا start کیسے ہوا ہوگا sudden start ہوا ہوگا let's see play کرتا ہوں یہ دیکھ دیکھئے وہ animation جو کہ ہم نے اتنی simple کی تھی graph editor سے اس کے اندر کیا کیا changes آگئے یعنی کہ یہ پیچھے گیا باپس آیا پیچھے کیوں جا رہا ہے پیچھے اس لیے جا رہا ہے کہ اگر میں اس کو سائٹ پر لے آؤ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے کیوں جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھئے value 0 اگر آپ چینل box میں دیکھیں تو value 0 ہے اور یہ جو key frame ہے اس کی value بھی ہم نے کبھی چینج نہیں کی وہ 28.344 تھی اور ہے صرف اور صرف graph editor کے curve یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں جو curve create ہو رہا اس کے behavior کو ہم نے change کر دیا ہے کس tangent handles کو control کر کے ہم نے change کر دیا ہے اور یہ آپ کی value negative کی طرف چلی گئی پیچھے گیا maximum یہاں تک دیکھئے یہ پیک تھی یا تھوڑی سی پیک اور ہوگی اور اب یہ اس کے آگے آنا شروع ہو گیا کیونکہ اب gravator اوپر اٹھنا شروع ہو رہا ہے اور پھر یہ تقریباً اسی value پر آگیا یہاں پر اس key frame پر 23 جہاں پر یہ پہلے تھا ابھی بھی تھوڑا تھا پر لیکن اس کے بعد اور آپ چینل باکس میں بھی دیکھیں تو value positive ہو گئی کیونکہ یہ اوپر آ چکا ہے یہاں meet ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ آگے گیا اور آگے جانے کے بعد یہ اس سے meet کرے گا اور جب meet کرے گا تو slow in ہوگا جیسے کہ یہاں پر موجود ہے sudden start went back and then retrieve the value of the initial frame and then went very fast کہ جا کر meet کریں 28.344 کی value کو لیکن at the end کیا ہوا slow in ہوا ہے sudden out ہوا ہے slow in ہوا ہے پیچھے گیا ہے meet کیا اور واپس گیا ہے تو یہ value ہماری change ہوئی it is very interesting to understand a graph دیکھئے graph editor کو سمجھنے کی کوشش کی آپ کے پاس بہت بڑی exercise ہے آپ اسی cube کو لیجے اور graph editor میں مزید changes کی جائیں ابھی ہم graph editor میں آگے بھی جائیں گے اور بہت جائیں گے اور بہت کام ہے graph editor مزید سمجھانے کی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس tutorial کے بعد میں اس discussion کے اوپر آپ کے ساتھ پھر سے ملوں یعنی کہ وہ ایک طرح کا question answer session بھی ہو سکتا ہے اس میں میرے کچھ announcements بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ سمجھانا بھی ہو سکتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں وقتا فوقتا time to time وہ بہت ضروری ہے آپ کے لئے اور اسی چیز کو اگر میں اس فوق blender on کر دوں تو یہاں پر آپ کو یہ graph editor نظر آ رہا ہے میں یہ blender کے users اور maya کے users کو صرف convince کرنے کے لئے یہ بات کر رہا ہوں اسی طرح سے کیا which is basically insert key frame menu i is just like s in maya اور یہاں پر میں نے location کے اوپر کلک کر دیا تو اس نے translation کے اوپر کی apply کر دی ہے اس کیوب کے اوپر اور دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو یہ diamond shape نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں نے number of frame کو change کیا frame number 50 کے اوپر لے کر گیا دیکھیں process وہی ہے پہلے key frame دیا اس کے بعد time change کیا اور اس کے بعد میں نے cube کو select کیا g y میں نے select کیا اور میں اس کو آگے کی طرف لے گیا y x میں اور یہاں پر لاکر میں اس کو release کر دیا اور اس کے بعد میں نے eye پر space باہر press کروں یا میں یہ رہا آپ ک graph کا cursor just like in maya اگر آپ نے maya میں دیکھا ہو تو یہ رہا وہ cursor آپ blender میں دیکھئے یہ رہا وہ cursor اور یہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ time line ہے میں نے آپ کو graph editor دکھا اگر میں یہ رہا وہ graph editor میں point press کرتا ہوں تو میرے پاس یہ zoom all ہو جائے گا دیکھئے بالکل exactly وہ graph بنا ہے جیسے کہ maya میں graph کو create کیا تھا اور exactly میں یہ behavior blender میں بھی دے سکتا ہوں مقصد میرا blender پر animation ابھی کروانا نہیں تھا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی میرے concepts کو سمجھ نے کی کوشش کیا کریں میں اگر آپ کو maya میں اگر ایک چیز بتا رہا ہوں تو exactly میں پڑا ہی ایسے رہوں کہ آپ blender کے اندر بیسے ہی سمجھ سکتے ہیں اس لئے میں سارے یوزر سے کہتا ہوں کہ میرے سارے tutorials کو دیکھئے exactly یہی concept blender کے اندر بھی use ہو رہا ہے بات کس چیز کو سمجھ نہیں کی ہے ٹولز تو بہت بات میں آتے ہیں concept کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھئے ہوں اور اب آپ دیکھئے سلو آؤٹ ہوا سلو ان ہوا پھر میں واپس آتا ہوں سلو آؤٹ ہوا سلو ان ہوا اور اب اگر میں اس کے tangent کو یہاں پر left click سے ہی ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی frame کو سیلیکٹ کروں اور اس کے tangent کو بھی میں کیا کہتے ہیں سٹریٹ کر دوں بلکل تو کیا ہوگا یہ exactly سٹریٹ ہو گیا ہے اور اب آپ دیکھئے کہ یہ میں نے ایک اور key frame add کر دیا تھا بیچ میں لیکن اگر میں چاہوں تو میں اس کو بھی set کر سکتا ہوں اور میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کس کا ہے وہ اس کا ہے اور میں اس والے key frame کو لیتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں تو وہ یہ اس کا ہے اور یہ میں نے اس کو set کر دیا اب آپ دیکھئے میں اس کو دوبارہ پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے سٹارٹ ہوا سٹرن سٹاپ ہوا جس لائک ان مایا جس لائک کونسیپ کیا ہے میں نے آپ کو اس کے اندر بلینڈر میں کچھ نہیں سکھا ہے انیمیشن میں کونسیپ بتا رہا ہوں یہ دیکھیں exactly بالکل اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسے کہ یہ graph یہاں پر بنائے ہم نے مایا کے اندر بھی یہاں پر اسی graph کو ایسے ہی create کیا تھا اور یہ ہم نے کر دیا تھا exactly اگر یہ concept مجھے نہیں ہوتا تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے مایا یا بلینڈر کیسے assist کرتے تو exactly اگر آپ دیکھیں exactly یہی چیز یہاں پر ہو رہی ہے اور یہاں پر مجھے play کرنا پڑتا ہے وہاں پر میں سپیس بار پریس کر سکتا ہوں سرڈن سٹارٹ سرڈن سٹاپ ان بلینڈر میں واپس آتا ہوں ادھر اور سپیس بار سرڈن سٹاٹ سٹاپ سٹریٹ لائن آل مست سٹریٹ لائن ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو صحیح کر سکتے ہیں اب یہ سٹریٹ لائن ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں سرڈن سٹاٹ سٹاپ تو گائز پلیز اس بات کو میری بار بار سمجھنے کوئش کیجئے کانسیپٹ اس ایوری تین یہ ٹولز تو آپ کو پتا ہی چل جائیں گے میں آپ خود بتاؤں گا زائر سی بات ہے لیکن میرے 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 کانسیپٹ جو میں کانسیپٹ دے رہا ان کو سمجھنے کوئش کریں یہی چیز بلینڈر میں اپلائی ہوگی یہی میرے ہر سوک پی تو گائز اس پریکٹس کو کیجئے باکس کو بنائیے مختلف گرافز کے ساتھ منیپلیٹ کیجئے اور ایڈیٹ کیجئے ٹائم لائن کے ساتھ اور زندگی رہی دوبارہ ملتے اس وقت تک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا خیال رکھئے گا اور میں شاید دسکشن فورم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کے بعد میں بلینڈر کے اوپر جم کروں گا مزید ٹیوٹوریل کے لیے یہاں تک میں اس کو آپ کے لے رکھوں گا پھر اس کو یہاں سے ہم بلینڈر کے ٹیوٹوریل کے بعد کنٹینیو کریں گے اس وقت کے لیے اپنا خیال رکھتے ہوئے مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیا